How to lock folder in Windows 10 اور Windows 11 with password آج کی اس ویڈیو میں ہم Windows 10 ہو یا Windows 11 ہو وہاں پر folder lock کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر اس folder کو lock کروں گا اس کے لیے آپ کو اپنے کمپیوٹر میں ونرر کی ضرورت پڑی گی بہت ہی سمپل اور چھوٹا سارٹویر ہے جیسے کہ آپ نے ایک ویب براؤ اپن کرنا ہے ونرر سارچ کرنا ہے اس کی ویب سائٹ کو اپنے یہاں سے اپن کرنا ہے download window button پر کلک کریں گے تقریباً 3MB کی فائل ہے جو آپ نے down کرنی ہے یہاں پر جیسے down ہوگا اب آپ اسے install کر لیں جیسے کہ میں یہاں سے براؤزر کو close کرتا ہوں open کریں گے اور اسے یہاں پر install کریں گے تو within second یا آپ کے کمپیوٹر میں install بھی ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ folder کے اوپر آپ نے right click کرنا ہے window میں جائیں اور add to archive button پر کلک کریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نیو ویڈیو اوپن ہو چکی ہے یہاں پر name چاہیے کرنا چاہتے ہیں folder کا تو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں set password کا ایک button دیا گیا ہے set password پر کلک کریں اور یہاں پر دونوں جگہوں پر آپ نے same password type کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے encrypt file names پر آپ نے check mark لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے ok button پر کلک کرنا ہے again آپ نے یہاں سے ok کرنا ہے تو within 5 second میں آپ کی یہ file create ہو جائے گی اور یہاں پر جو پہلے والا folder ہے آپ اس کو یہاں سے delete کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر اس folder کو اوپن کرتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مجھے password دینا پڑے گا password دینے کے بعد جیسے میں یہاں سے ok کروں گا تو تب ہی یہ folder اوپن ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی files ہیں وہ میرے سامنے ہیں جیسے کہ documents, picture, video جو بھی ہیں وہ میرے سامنے آ چکی ہیں تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے چاہے آپ کے پاس windows 10 ہے یا 11 ہے ون رر کا استعمال کرتے ہوئے folder کو lock کر سکتے ہیں thanks for watching this video